اسلام علیکم تاز محل بھارت کے شہر آگرہ میں واقع ہے اور تاز محل کو شاہ زہان نے اپنی بیوی ممتاز محل کی یاد میں بنوایا تھا دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاز محل کے متعلق اس معلومات فرام کریں گے مگر ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل یوٹیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ مزیدہ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بہ آسان ہی پہنچ سکیں ناظرین ممتاز محل کی چودویں بچے کی پیداش کے دوران موت ہو گئی شاہ جہان اپنے بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا کہا جاتا ہے کہ ممتاز کی موت کے بعد شاہ جہان کے دن تک اکیلے کمرے میں اس کی یاد میں پڑا رہتا تھا اور تاج محل کو دنیا کے ساتھ اجائبات میں بھی شمار کر جاتا ہے اس کو لوگ سمبل آف لف بھی کہتے ہیں تاج محل کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے بننے کے بعد شاہ جہان نے اس کو بنانے وارے مزدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے تاکہ دوبارہ کبھی بھی ایسی خوبصورت عمارت دنیا کی کسی بھی حصے میں دامیت نہ کی جا سکے تاج محل یمنا ندی کے کنارے پر واقع ہے اور دنیا میں جب بھی کبھی محبت کا ذکر ہوتا ہے تو اس ذکر میں تاج محل کا نام ضرور آتا ہے تاج محل کو دنیا بھر سے لوگ دیکھنے آتے ہیں مگر تاج محل کی داستان بہت ہی کم لوگ ہی جانتے ہیں تاج محل حقیقت میں ایک محبت کی مثال ہے شہزادہ خورم کو پندرہ سال کی عمر میں ایک شہزادی سے پیار ہو گیا سولہ سو بارہ میں ان دونوں کی شادی ہو گئی اور سولہ سوٹھائی میں شہزادے کو تاج پہنا کر شاہ جہان کا لکب دے دیا گیا مگر اس کے بعد بھی ممتاز کی قسمت میں زیادہ دن تک ملکہ بنے رہنا نہیں تھا اور چودھے بچے کی پیداش کے دوران تقریباً انتالیس سال کی عمر میں ممتاز نے وفات پائی اور کہا جاتا ہے کہ ممتاز کی وفات کے اگلے دو سال تک سلطنت میں کوئی موسیقی یا جشن نہیں منایا گیا تھا شہزادہ نے ممتاز کی یاد میں ایک مقبرہ تعمیر کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ ایسا مقبرہ تعمیر کرو جو آج سے پہلے کسی نے تعمیر نہ کیا ہو تاکہ شہزادہ اور ممتاز کا پیار تاریخ کا حصہ بن جائے اس مقبرے کو بنانے کے لیے دنیا بھر سے سفید ماربل منگایا گیا تھا اس کے بعد اس مقبرے کا نام تاج مہل رکھا گیا تاج مہل کا ڈیزائن عربی سٹائل کا ہے تاج مہل کو بنے چار صدیان گزر چکی ہیں مگر آج بھی ہر سال لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں شہزادہ نے زنکی کے آخری کچھ سال اپنے بیٹی کی قید میں گزارے اور مرنے کے بعد شہزادہ کو ممتاز کی قبر کے ساتھ دفنا دیا گیا کہا جاتا ہے کہ شہزادہ اس تاج مہل کے سامنے ایک اور کالا تاج مہل تعمیر کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے بیٹے نے اس کو قید کھانے میں ڈلوا دیا جہاں پہ اس کی موت ہو گئی اس کی بیٹی نے کہا کہ مجھے اپنے باپ کے جنازے کو شان و شوقت سے نکالنے کی اجازت دی دی جائے لیکن شہزادہ کے بیٹے نے یہ بھی اجازت نہ دی اور شہزادہ کو ممتاز مہل کے پہلو میں دفنا دیا گیا تو دوستوں یہ تھی تاج مہل کی ایک چھوٹی سی تاریخ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھا رکھو گا مزید ایسے ہی انفرمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل یوٹیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کسی بھی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمیٹس بوکس میں یہ اپنی رائے سے ضرور عقا کر سکتے ہیں تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ